بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ الذین اسطوفہ اما بعد محترم ناظری دروس فق المعاملات المالیہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کے دس موضوعات میں سے پہلا موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے بیو کے اصول اور احکام اور دوسرا موضوع ہمارا جاری ہے جو کہیں ربا یعنی سود کے اصول اور احکام تو گزشتہ تین چار نشستوں میں ہم نے اسی موضوع کو شروع کیا ہے آج کی نشست میں بھی ہم ربا اور سود سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے سود اور ربا سے متعلق جو مباحث تھے مجموعی طور پر ہماری جو کلاس ہے وہ آج کلاس نمبر پچپن ہے اور اس میں بھی ربا کے مباحث کو ہم پڑھیں گے تو ربا کے جو مباحث تھے ان کو ہم نے مجموعی طور پر آٹھ نکات میں تقسیم کیا تھا اور ان آٹھ نکات میں ہم نے چار نمبر چار تک یہ نکات پڑھے تھے پہلی بات دوسری تیسری اور چھوٹی تو یہ چار باتیں ہم نے مکمل پڑھی تھی آج ہم پوائنٹ نمبر پانچ یا نکتہ نمبر پانچ سے شروع کریں گے پانچوہ جو پوائنٹ تھا وہ ہے جنس کے اصول جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے ربا کی تفصیلات کے اندر کہ اموالی ربویہ یعنی ایسا مال جس پر سود کے احکامات احکامات جو ہے وہ اپلائی ہو سکتے ہیں ان اموالی ربویہ کا جب تبادلہ ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا ہے اور دونوں جانب کی چیزوں کی جنس متحد ہو ایک ہو تو وہاں کمی بیشی حرام ہوتی ہے اور ادار بھی حرام ہوتا ہے اور اگر جنس جو ہے وہ مختلف ہو تو کمی بیشی کی اجازت ہوتی ہے البتہ ادار پھر بھی بنا ہوتا ہے یہ ایک بنیادی حکم ہم نے پڑھا تھا ربا البعے کا یعنی خرید و فروخت کے اندر جو ربا اور سود ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ ایک بنیادی اصول اور ذابطہ پڑھا تھا لیکن اس کے زمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس جو ہے وہ ایک ہے سیم ہے متحد ہے اور کب جو ہے ہم یہ کہیں کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے بساوقات یہ فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں جانب گندم ہے تو ہمارے لئے فیصلہ کرنا آسان ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہے لیکن بساوقات یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے آنے والے چیزوں کی ظاہری شکل الگ الگ ہوتی ہے لیکن ان کا سورس اور ان کا جو بنیادی مأخذ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے مثلا ایک طرف دودھ ہے دوسرے طرف پنیر ہے اب دونوں کی شکل الگ الگ ہے لیکن دونوں کا سورس ایک ہے تو ایسی صورت میں کیا ہم ان دونوں چیزوں کو یہ کہیں کہ بھئی دونوں کی جنس ایک ہے کیا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں بھئی دونوں کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے تو اس کے لیے فقہہ حنفیہ کے ہاں جو تفصیلات ہیں حضرت شیخ الاسلام مستاد محترم مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ہم نے فقہ البعیو میں تقریباً پانچ ایسی باتیں لکھی ہیں یا پانچ ایسے پوائنٹ لکھے ہیں کہ حضرت نے کہے کہ ان پانچ باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہے یا مختلف ہے اگر ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی گئی تو بس سمجھ لیجئے کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے ان پانچ پوائنٹ کو یا ان پانچ باتوں کو ہم دیکھتے ہیں ان پانچ میں سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اختلافی ماہیت یعنی دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی حقیقت ماہیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اور عرف میں ان کے نام بھی الگ الگ ہے مثلا ایک جانب گندم ہے دوسری جانب جو ہے یا ایک طرف چاول ہے دوسری طرف گندم ہے اب دونوں کی حقیقت اور دونوں کی ماہیت اور دونوں کا عرف کے اندر جو نام ہے وہ مختلف ہے الگ الگ ہے تو اس لیے ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے نیازہ اس پر مختلف الجنس ہونے کا حکم لگے گا دوسرا جو پوائنٹ ہے دوسری جو بات ہے وہ ہے اختلاف اصل اصل کا مطلب ہے یہاں سورس مأخذ جہاں سے کسی چیز کو کشید کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے تو اگر دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ دونوں چیزیں بظاہر تو ایک جیسی نظر آ رہی ہیں لیکن دونوں چیزوں کا سورس دونوں چیزوں کا مأخذ الگ الگ ہے اور مختلف ہے اگر دونوں چیزوں کی شکل ایک جیسی ہے دونوں چیزوں کا نام بھی ایک جیسا ہے لیکن دونوں چیزوں کا جو مأخذ ہے وہ الگ الگ ہو تو دونوں چیزوں کو الگ الگ جنس شمار کیا جائے گا مثال کے طور پر سرکہ ہے سرکہ ایک جانب انگور کا سرکہ ہے اور دوسری جانب کجور کا سرکہ ہے اب بظاہر تو دونوں سرکے ہیں شکل بھی دونوں کی ایک ہے نام بھی دونوں کا ایک ہے لیکن چونکہ دونوں کا سورس الگ الگ ہے ایک طرف انگور کا سرکہ ہے دوسری طرف کجور کا سرکہ ہے تو اس کے ان دونوں کو الگ الگ جنس شمال کیا جائے گا تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ جہاں تیسرا نکتہ ہے یا تیسرا پوائنٹ ہے اس کو کہتا ہے اختلاف فی المقاصد یعنی جن دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اگر ان دو چیزوں کے مقاصد اور اغراض الگ الگ ہے لوگ ایک چیز کو الگ مقاصد اور اغراض کے لئے استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیز کے مقاصد اور اغراض استعمال الگ ہے بالکل تو ان دونوں چیزوں پر الگ الگ جنس ہونے کا حکم لے گا مثلا ایک طرف گوشت ہے اور دوسری طرف چربی ہے تو گوشت اور چربی کے چونکہ مقاصد اور اغراض استعمال الگ الگ ہے تو دونوں کے جنس کو مختلف جنس ہم سمجھا جائے گا اسی طرح بکریوں کے اوپر جو بال لگے ہوتے ہیں وہ بال اور بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتا ہے وہ ان کو بھی فقہاں نے الگ الگ جنس شمار کیا ہے تو یہ ہے تیسرا پوائنٹ چودہ پوائنٹ ہے زیادت سنعت یعنی دونوں جانب کی چیزوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہے وہ چیزیں بزات خود تو ایک ہی جنس کی ہونی چاہیے لیکن ایک طرف جو ہے وہ منفیکچرنگ اور سنعت اور بناوٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے اس کی شکل اور حیعت ہی بدل گئی اور دوسری جانب کی چیز کے اندر سنعت منفیکچرنگ اور عمل منفیکچرنگ وغیرہ یہ کم ہے تو ایسی صورت میں بھی دونوں کو الگ الگ جنس شمار کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک طرف روٹی ہے اور دوسری طرف آٹا ہیں تو روٹی اور آٹے کو الگ الگ جنس شمار کیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دونوں کا سورس تو ایک ہے دونوں آٹا ہی ہے لیکن روٹی کے اندر کچھ زیادہ عمل ہوا ہے سنعت ہوئی ہے اور اس کے اندر نمک پڑا ہے اس کو آٹا بنا کر اس میں اس کو آٹا بنا کر اس کو گوندہ گیا پھر اس کو آگ کے اوپر پکایا گیا تو اس کی بالکل شکل حیعت الگ بدل گئی اور اس کے اندر اضافی سنعت آگئی تو اس لیے اب روٹی اور آٹے کو دونوں کو الگ الگ جنس شمار کیا جائے گا اسی طرح آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے اختلاف سنعت اختلاف سنعت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں میں عمل ہوا ہے منفیکچرنگ کا کام ہوا ہے لیکن دونوں چیزوں کی ساخت میں دونوں چیزوں کی بناوٹ میں فرق ہے مختلف ہے مثال کے طور پر فقہا کے قدیم کتابوں میں اس کی مثالیں ملتی ہے ہروی اور مروی کپڑے دونوں کی سنعت اور منفیکچرنگ مختلف ہوتی ہے یا آج کل دیکھ لیجئے مختلف ڈیزائن کے جوتے یا مختلف کمٹیوں کے مختلف مارڈلز کے پروڈکٹس جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک طرف ویوو کا موبائل ہے دوسری طرف سامسنگ کا موبائل ہے تو ان کو الگ الگ جنس شمار کیا جائے گا کیونکہ دونوں کی ڈیزائنگ میں دونوں کے اندر منفیکچرنگ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اس لیے ان کو الگ الگ جنس ہونے کا حکم لگے گا تو بہرحال یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ کیا دونوں چیزوں کی جنس ایک ہے یا دونوں چیزوں کی جنس الگ الگ ہے اس کے بعد ہم جاتا جو ہے چھتا پوائنٹ شروع کرتے ہیں وہ ہے قدر کے حصول قدر کا تذکرہ ہم نے پیچھے کیا تھا ہم نے پڑھاتا نا کہ فقہ حنفیہ کے ہاں ربا کی علت اور ذابطہ قدر اور جنس ہے تو قدر کا مطلب کیا تھا آلہ پیمائش جس کے لیے اندر کیل اور وزن آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ فقہ حنفیہ کے ہاں قدر سے مراد کیا ہے کیل اور وزن ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا کیل اور وزن میں اتحاد یا متحد ہونے کا یا دونوں جانب کی چیزوں کی قدر کا ایک ہونا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں جانب کا جو آلہ پیمائش ہے وہ بھی ایک ہو یعنی دونوں جانب جن دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے دونوں جانب کی چیزوں کا آلہ پیمائش بالکل سیم ہے کیل ہے یا وزن ہے یعنی صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وزن ہے دونوں کا آلہ پیمائش بھی ایک ہے تو ایسے صورت میں ہم کہیں گے کہ دونوں چیزوں کا قدر متحد ہے دونوں چیزوں کا قدر سیم ہے تو پھر اس پر قدر کے متحد ہونے والا حکم لگے گا کہ ادار حرام ہوگا جہاں تک کمی بیشی ہے اس کا تعلق تو جنس کے ساتھ ہے آلہ اپیمائش ایک ہونے کا بطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک جانب سونا ہے دوسر جانب لوہا ہے اب دونوں وزنی ہیں لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ قدر دونوں کہے گے وجہ اس لیے کہ بھئی دونوں کے قدر تو اس لیے ایک نہیں ہے تو دونوں کا آلہ اپیمائش الگ الگ ہے اگرچہ دونوں وزنی ہیں لیکن آلہ دونوں کا الگ الگ ہے سونے کے وزن ہونے کا جو آلہ ہے وہ الگ ہے اور لوہے کا آلہ جو ہے وہ الگ ہے تو اس لیے ایسی صورت میں اتحاد القدر کا حکم نہیں لگے گا بلکہ اختلاف قدر کا حکم لگے گا دوسری ایک بات ہے کہ کیا عرف کے بدلنے سے اشیاء کے پیمانے بدل سکتے ہیں انہیں ایک سوال ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کیلی تھی وہ آج وزنی ہو گئی ہے تو کیا ان کا جبتہ بادلہ کیا جائے گا تو ان میں آج کل کے پیمانے کا اعتبار کیا جائے گا اور آج کل کے مطابق اس میں وزن کے اندر برابری ضروری ہوگی یا پرانے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کیلی تھی تو آج بھی ان کو کیل کے اندر برابر کرنا پڑے گا مثل ایک طرح پر گندم لے لیجئے گندم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیلی تھی لیکن آج کل اب وزنی ہے تو اب اگر گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو کیا دونوں طرف وزن میں برابر ہونا کافی ہے کہ ایک کلو ایک کلو دونوں طرف ہے تو سوت سے انسان بچ جائے گا یا ہم یہ لازم کریں گے کہ نہیں بھائی دونوں جانب کیل کے اندر برابری ضروری کریں ہم تو اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے فقہاں میں سے دیگر فقہاں کی رائی تو یہ ہے کہ بھئی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیلی تھی وہ ہمیشہ قیامت تک کیلی رہے گی جب بھی ان کا تبادلہ ہوگا تو ان کو آپ کیل کے ذریعے ہی برابر کریں گے اور اگر وزنی تھی تو وزن کے ذریعے جبکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وسلم کی رائی ہے کہ نہیں عرف پر دار و مدار ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں کیلی تھی وہ بھی عرف کی وجہ سے تھی حدیث میں اگر اس کے اندر کیل کا یا وزن کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی اس زمانے کے عرف کی وجہ سے آیا ہے تو چونکہ اب عرف بدل گیا لہٰذا آج کل جو بھی پیمانہ استعمال ہو رہا ہو اسی پیمانے کے مطابق بھی اگر برابری کر دی جائے دونوں جانب مثلا جنس ایک ہے اور برابری کر دی آپ نے تو بس کافی گندم ہے دونوں جانب گندم ہے تو دونوں جانب وزن میں برابری کر لو تو کافی ہے اگرچہ کیل میں برابری نے بھی کی جائے تو علماء نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے معاصر علماء نے اچھا یہ ایک اہم پوائنٹ یا اصول ہے کہ اموالی ربویہ یعنی جہاں پر ربا کا حکم لاغو ہو سکتا ہے سونا چاندی گندم چاول وغیرہ وغیرہ جب ان کا ہم جنس اشیاء کے ساتھ بادلہ ہو رہا ہو تو وہاں مجازفہ اور اندازے کے دنیا پر بے کرنا حرام ہے یعنی یقینی طور پر برابری ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ والا ڈھیر جو گندم کا پڑا ہے یہ دیتا ہوں تم مجھے اپنا والا وہ والا ڈھیر گندم کا دے دو دونوں کو وزن معلوم نہیں ہے یعنی اندازے کے مطابق ہم نے کہا ہاں اندازہ یہ کہ دونوں برابری ہوں گے تو یہ جائز نہیں ہے کیوں جب ہن جنس اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہو دونوں طرف چیزوں کی جنس ایک ہو تو وہاں یقینی طور پر برابری کرنا ضروری ہے اگر یقینی طور پر برابری معلوم نہیں ہوگی اندازے سے آپ کریں گے تو وہ بھی سود کے ذمہ میں آئے گا کیونکہ سود کا شبہ ہے نا وہ کہانے اس طرح کے ذابطے لکھے ہیں کہ اور اس طرح ایک اور فقی قائدہ ہے کہ کہ اگر آپ کو برابری کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمی بیش بیشی کا علم ہے اور کمی بیشی حرام ہے تو بارحال یہ قدر کے دو تین اہم اصول تھے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے